اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا سمیں اور وہ ہیں کہ اصاف دھانی میں پڑے مہ مڑے ہوئے ہیں مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی اور سے آتی ہے اس کو تکلف سے سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں آہیتا قلوبهم وَأَسَرُّ النَّجْوَا الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ دل ان کے دوسری ہی چنتاؤں میں لین ہے اور ظالم آپس میں کانا پھوسیاں کرتے ہیں کہ یہ وقتی آخر تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھن جاؤگے رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے وہ سنتا اور جانتا ہے وہ کہتے ہیں بلکہ یہ بکھرے سوپن ہیں بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے بلکہ یہ وقتی قوی ہے نہیں تو یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے تباہ کیا ایمان نہ لائی اب کیا یہ ایمان لائیں گے وَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِئِ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اے نبی تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم پرکاشنا یعنی وحی کیا کرتے تھے تم لوگ اگر گیان نہیں رکھتے تو کتاب والوں سے پوچھ لو وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا شریر نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ صدا جینے والے تھے فِمَّا صَدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَا هُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَحْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور مریادہ ہی ان لوگوں کو تباہ کر دیا فَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لوگوں ہم نے تمہاری اور ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے کہا گیا بھاگو نہیں جاؤ اپنے انہی گھروں میں اور بھوگ ولاس کے سامانوں میں جن میں تم چین کر رہے تھے شاید کہ تم سے پوچھا جائے قَلُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہنے لگے ہائے ہمارا دربھاگ بے شک ہم دوشی تھے فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خلیان کر دیا زندگی کی ایک چنگاری تک ان میں نہ رہی وَخَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے روپ میں نہیں بنایا ہے اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ مگر ہم تو اسطے پر سطے کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مچ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کے کارن جو تم بناتے ہو وَهُو مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنوں کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے مہ پھیرتے ہیں اور نہ دکھی ہوتے ہیں يَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں دم نہیں لیتے اتخذوا آلِهَةً منَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے لوکک پوجھ ایسے ہیں کہ بے جان کو جان ڈال کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے پوجی بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کی ویوستہ بگڑ جاتی اتح پاک ہے اللہ سنگھ حسن کا ادھیکاری ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے اتردائی نہیں اور سب اتردائی ہیں اَمْتَخَذُوا مِن دُونِهِ آلِحَةُ قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعْيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبِلِي بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے پوچھ یہ بنا لیے ہیں اے نبی ان سے کہو کہ لاؤ اپنا پرمان یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے یگ کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی مگر ان میں زیادہ تر لوگ واسطوکتہ سے اپریچت ہیں اس لیے مہ موڑے ہوئے ہیں مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کو یہی پرکاشنا یعنی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی پوجھ نہیں ہے اتح تم لوگ میری ہی بندگی کرو قَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْعِبَادٌ مُكْرَمُونَ یہ کہتے ہیں رحمان سنتان رکھتا ہے پاک ہے اللہ وہ ارثات فرشتے تو بندے ہیں جنہیں پرتشت کیا گیا ہے لَيَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اس کے سامنے بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے آدیش کو ویوہار میں لاتے ہیں یعنی مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوچھل ہے اس سے بھی وہ پریچت ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے بھے سے ڈرتے رہتے ہیں وَنِ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَا هُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْوَالِمِينَ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک عشت پوجی ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے ہمارے یہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے اَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے ویچار نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین پرس پر ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں الگ کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی کیا وہ ہمارے اس رچناکار کی کشلتہ کو نہیں مانتے وَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِئَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ انہیں لے کر دھلک نہ جائے اور اس میں چوڑے وسترت راستے بنا دیئے شاید کہ لوگ اپنا مارگ معلوم کر لیں وَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور ہم نے آسمان کو ایک سرکشت چھت بنا دیا مگر یہ ہیں کہ برہمانڈ کی نشانیوں کی اور دھیان نہیں دیتے وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کی رچنا کی سب ایک ایک ککش میں تیر رہے ہیں وَاجَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اور اے نبی امرتا تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے کُلُ نَفْسٍ ذَائِقَتُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے اور ہم اچھی اور بری پریستیوں میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں آخر کار تمہیں ہماری ہی اور پلٹنا ہے وَإِذَا رَآَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُجُوَا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ یہ ستی کو اسوکار کرنے والے جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ وقتی جو تمہارے پوجیوں کی چرچہ کیا کرتا ہے اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے انکار کرتے ہیں انسان اطاولہ پیدا ہوا ہے ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں مجھ سے جلدی نہ مچاؤ وَيَعُلُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو لَوَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ مُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ان ادھرمیوں کو اس سمیے کا کشکیان ہوتا جبکہ نہ یہ اپنے مح آگ سے بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیں اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی بَلَأْتِيهِمْ بَغْتَتًا فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وہ آفت اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح ایک دم سے دبوچ لے گی کہ یہ نہ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ان کو کشن بھر محلت ہی مل سکے گی وَلَا جِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ہسی تم سے پہلے بھی رسولوں کی اڑائی جا چکی ہے مگر ان کی ہنسی اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اے نبی ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے محمود رہے ہیں اَنَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ کیا یہ کچھ ایسے عیش رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کا پکش لیں وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا سمرتھن ان کو پرابط ہے اَلْمَتْتَعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اَفَلَا يَرَوْنَا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو ہم زندگی کا سامان دیے چلے گئے یہاں تک کی ان کو دن لگ گئے مگر کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہم زمین کو ویبھن دشاؤں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں پھر کیا یہ پربھاوی ہو جائیں گے ان سے کہہ دو کہ میں تو پرکاشنہ یعنی وحی کے آدھار پر تمہیں ساودھان کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو سنا نہیں کرتے جبکی انہیں ساودھان کیا جائے وَلِمَّسَّتُمْ نَفْحَتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اور اگر تیرے رب کا عذاب تھوڑا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہمارا دور بھاگے بے شک ہم دوشی تھے قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک ٹولنے والے ترازو رکھ دیں گے پھر کسی وقتی پر کن بھر ظلم نہ ہوگا جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لا دیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں پہلے ہم موسیٰ اور حارون کو فرقان یعنی کسوٹی اور روشنی اور یاد دیہانی پردان کر چکے ہیں ان در رکھنے والے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بینا دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور اب یہ برکت والی یاد دیہانی ہم نے تمہارے لیے اتاری ہے پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی سمجھ پردان کی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے یاد کرو وہ اثر جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ آ سکت تو ہو رہی ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی اپاس نہ کرتے پایا ہے اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کیا تم ہمارے سامنے اپنے واسطوک وچار پرستت کر رہا ہے یا مزاق کرتا ہے اس نے جواب دیا نہیں بلکہ واسطو میں تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہاری انپستیتی میں ضرور تمہاری مورتیوں کی خبر لوں گا اتیو اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں انہوں نے آ کر مورتیوں کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے ہمارے دیوتاؤں کی یہ دشاہ کس نے کر دی بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ کچھ لوگ بولے ہم نے ایک نوی وقت کو ان کی چرچہ کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں یہ سن کر وہ اپنی انتراتمہ کی اور پلٹے اور اپنے مند میں کہنے لگے واسطہ میں تم خود ہی ظالم ہو مگر پھر ان کی متی پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جنہیں نہ تمہیں لاب پہنچانے کی سامرتھ پرابط ہے دکار ہے تم پر اور تمہارے ان دیوتاؤں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو کیا تم کچھ بھی بدھی نہیں رکھتے انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور سمرتھن کرو اپنے اپاسیوں کا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے ہم نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوت کو بچا کر اس بھو بھاگ کی اور نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں اور ہم نے اسے اسحاق پردان کیا اور یعقوب اس پر بڑھتری اور ہر ایک کو نیک بنایا اور ہم نے ان کو امام یعنی نائک بنا دیا جو ہمارے آدیش سے مارک درشن کرتے تھے اور ہم نے انہیں پرکاشنہ کے دوارا نیک کاموں کا اور نماز قائم کرنے کا اور زکاة دینے کا آدیش دیا اور وہ ہمارے اپاسک تھے اور لوت کو ہم نے تتو درشتہ اور گیان پردان کیا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو گندے کرم کرتی تھی واسطہ میں وہ بڑی ہی بری اوجیا کاری قوم تھی اور لوت کو ہم نے اپنی دیالوتا میں داخل کیا وہ اچھے لوگوں میں سے تھا اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی پیڑا سے مکت کیا اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا وہ بڑے برے لوگ تھے اتہ ہم نے ان سب کو ڈبو دیا اور اسی نعمت سے ہم نے دعود اور سلیمان کو پرتشتھت کیا یاد کرو وہ افسر جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے سمیں دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئیں تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے اس سمیں ہم نے ٹھیک فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا حالانکہ تتو درشتہ اور گیان ہم نے دونوں ہی کو پردان کیا تھا دعود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پکشیوں کو وشیبھوت کر دیا تھا جو تسبیح یعنی گنگان کرتے تھے اس کارے کے کرنے والے ہم ہی تھے وَحِلَّمْنَاهُ صَنْعَ تَلَبُوا سِلَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے کبح بنانے کی کلا سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم کرتگی ہو اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو وشیبھوت کر دیا تھا جو اس کے آدیش سے اس بھو بھاگ کی اور چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ہم ہر چیز کا گیان رکھنے والے تھے اور شیطانوں میں سے ہم نے ایسے بہتوں کو اس کا دھین بنا دیا تھا جو اس کے لیے ڈبکیاں لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کی نگرانی کرنے والے ہم ہی تھے اور یہی سمجھ اور تتو درشتہ ایوم گیان کی نیمت ہم نے ایوب کو دی تھی یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے روگ لگ گیا ہے اور تُو سب سے بڑھ کر دیاوان ہے ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور جو کشت اسے تھا اسے دور کیا اور صرف اس کے پریوار کے لوگ ہی اس کو نہیں دئے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دئے اپنی وشیش دیالتا کے روپ میں اور اس لیے کہ یہ ایک شکشہ ہو اپاسکوں کے لیے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ اور یہی نعمت اسمائیل اور ادریس اور ذُلْكِفْل کو دی کہ یہ سب سبر کرنے والے لوگ تھے وَأَخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ان کو ہم نے اپنی دیالتا میں داخل کیا کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے وَالنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَا لَكَ إِنِّهِ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے کرپا پاتر بنایا یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر پکڑ نہ کریں گے انت میں اس نے اندھیروں میں سے پکارا نہیں ہے کوئی ایش مگر تُو پاک ہے تیری ہستی بے شک میں دوشی ہوں فَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَئِنَاهُ مِنَ الغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اسے چھٹکارا دیا اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں اور زکریہ کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پالنہار مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور سب سے اچھا وارث تو تو ہی ہے فَجَبْنَا لَهُ وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةِ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اتہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحیٰ پردان کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لئے ٹھیک کر دیا یہ لوگ بھلے کاموں میں دور دھوپ کرتے تھے اور ہمیں چاہت اور ڈر کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے چھکے ہوئے تھے وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَا هَا وَبْنَهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ اور وہ عورت جس نے اپنے ستیتو کی رکشہ کی تھی ہم نے اس کے بھیتر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لئے نشانی بنا دیا یہ تمہارا سمودائے یعنی امت واسطہ میں ایک ہی سمودائے ہے اور میں تمہارا رب ہوں اتح تم میری بندگی کرو مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سب کو ہماری ہی اور پلٹنا ہے پھر جو اچھے کرم کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو تو اس کے کام کی اپیکشہ نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں اور سمبھو نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے یہاں تک کی جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر ہونچائی سے وہ نکل پڑیں گے اور سچے وعدے کے پورا ہونے کا سمیں قریب آ لگے گا تو سہسا ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے انکار کیا تھا کہیں گے ہائے ہمارا در بھاگ یہ ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم دوشی تھے بے شک تم اور تمہارے یہ آراد دے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایدھن ہے وہیں تم کو جانا ہے اگر یہ واسطہ میں اشور ہوتے تو وہاں نہ جاتے اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے وہاں وہے پھنکار ماریں گے اور حالت یہ ہوگی کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی رہے وہے لوگ جن کے لیے ہماری اور سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے اس کی سرسراہت تک نہ سنیں گے اور وہے ہمیشہ ہمیشہ اپنی منبھاتی چیزوں کے بیچ رہیں گے وہ بہت گھبراہت کا سمیں ان کو تنک پریشان نہ کرے گا اور فرشتے بڑھ کر ان کو ہاتھ ہو ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ دن جبکی آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے پنجی میں پنے لپیٹ دیے جاتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے سرشتی کا آرمبھ کیا تھا اسی طرح ہم پھر اس کی پنرہ ورطی کریں گے یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے اترادھکاری ہمارے نیک بندے ہوں گے اس میں ایک بڑا سندیش ہے اپاس نہ کرنے والے لوگوں کے لئے اے نبی ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لئے دیالتہ بنا کر بھیجا ہے ان سے کہو میرے پاس جو پرکاشنہ یعنی وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا پوجی صرف ایک پوجی ہے پھر کیا تم آگیاکاری ہوتے ہو فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءَ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ اگر وہ محپیریں تو کہہ دو کہ میں نے کھلم کھلا تم کو ساودھان کر دیا ہے اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور اِنَهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو اونچی آواز میں کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْمَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور تمہیں ایک وشیش سمیہ تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے آخرکار رسول نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا کرونا میں رب ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے